زنین شہ نماز قادری تینکیو عزیز دوستو اور میرے پیارے بھائیو میرا آج کا موضوع ہے وقت کی اہم ترین ضرورت اتحاد و اتفاق کسی قوم و ملک کی بقا کا انحصار اتحاد و اتفاق پر ہے اتحاد میں بڑی طاقت اور رکوت ہے قومی اتحاد کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی ایک خیال ہے جس طرح ایک فرد کے لئے اتحاد کی اہمیت ہے وہ ایسی ہی ایک امت کے لئے اتحاد کی اہمیت ہے اگر ہم ایک لکڑی کو توڑنا چاہے تو ہم آسانی سے توڑ سکتے ہیں اگر ہم کچھ لکڑیوں کو ایک ساتھ توڑے تو ہم نہیں توڑ پائیں گے اتحاد بھی اسی طرح ہے آئے دیکھتے ہیں صحابہ کے دور کو وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو تھے تو سلمان فارزی رضی اللہ عنہو بھی تھے وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہو تھے تو بلال حفشی رضی اللہ عنہو بھی تھے وہاں مالدار مدینہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہو تھے تو فاقہ کش ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہو بھی تھے لیکن قربان جائے ان کی اس جماعت پر الحمدللہ کیا عقیدہ تھا کیا اتحاد تھا کیا جذبہ تھا سب کے سب ایک تھے نیک تھے متفق تھے مہربان تھے مخلص تھے وفادار تھے ایک دوسرے کے مددگار تھے انہوں المؤمنون ایخوہ کی جیتی جاکتی تصویر تھے بعضکم اولیاء بعض ان کے آئندہ دار تھے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا حضرت سامین اتحاد و اتفاق کا جیتا جاکتا درس آج ہمیں حج کے موقع پر نظر آتا ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ الگ الگ بولی بولنے والے لوگ ایک ہی لباس میں سارے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں یہ لوگ جب میدان عرفہ میں نہ پہنچے تو ان کا حج ادا نہیں ہوگا یہ پورا مسلمانوں کا مجموع میدان عرفہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے المسلم و اخ المسلم روال بخاری ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المؤمن و للمؤمن اکل بنیاد ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں مومن کی مثال ایک جسم جیسی ہے جس کا عوضو بیمار ہو جائے تو اسی لئے اسلام کی سلامتی کے لئے انسانیت کی سلامتی کے لئے ملک کی سلامتی کے لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا منحج سلف صالحین کے اتحاد و اتفاق کو پہچاننا ہوگا قائم کرنا ہوگا اتحاد و اتفاق وقت کا چیلنج ہے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے میں انہی چند باتوں پر اپنے استقریر کو ختم کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اتحاد کتنی ضروری ہے ہمارے لئے ہماری قوم کے لئے ہماری عوام کے لئے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے لئے ہم سبی کے لئے اس کا درس دے رہتے ہیں ہمارے زنین شہنواز قادری چھوٹے مقرر جو آپ کو سمجھا رہے تھے اتحاد کی اگر اہمیت دیکھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کے دیکھ لیجئے کہ اگر ہم ایک انگلی سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں تو مشکل ہوگی لیکن اگر ہم پورے ہتیلی کا یوس کرتے ہوئے پانچوں انگلیوں کو ملا کر کوئی چیز اٹھائیں تو وہ آسانی سے ہوا میں اٹھ جائے گی تو ضرورت اس بات کی ایک امتحاد پیدا کریں ایک تا پیدا کریں جس طرح ہمارے چھوٹے مقرر نے آپ کو سمجھایا کہ اتحاد کتنا ضروری ہے اسی طرح ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی سماج میں اس کو نافذ کریں یہی ہمارا کرتب ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی